اسلام علیکم خوشبو اور ذائقے کے لیے کھانے میں پودینے کا استعمال کافی عرصے سے کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پودینے سے بننے والے ایسے پانچ نسخے یا ٹوٹ کے بتاؤں گا جو کہ گھر میں آسانی بنائے جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور اس چینل میں میں آپ کو طبعی یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلا نسخہ یا ٹوٹ کا پودینے کا خانسی کے لیے اور ایستما یعنی دمہ کے لیے اس مقصد کے لیے آدھا چائے کا چمچ خوش پودینے کے پتے دو عدد خوشک انجیر ایک چائے کا چمچ تازہ ادرک ایک چٹکی کالی مرش کا پاودر اور ایک چٹکی خلدی کا پاودر ان تمام چیزوں کو پانی کے ایک گلاس میں ڈال لیں اور اب اسے ہلکی آج پر پکانا شروع کریں یہاں تک کہ وہ ابلنا شروع ہو جائے اسے دو سے تین منٹ تک ابلتے رہنے دیں اس کے بعد ان تمام چیزوں کو چھان لیں پانی کو علیدہ کر لیں اور اس پانی میں تھوڑا سا چہد ایک یا دو چمچ ملا کر اسے بطور چائے یا جوشاندہ استعمال کریں بہتر ہے کہ اس دوائے کو دن میں دو بار اور خالی پیٹ استعمال کروائے جائے یہ دوائے یا نسخہ دمہ اور بلگمی خانسی کے لئے انتہائی مفید ہے اور بلگم کو پتلا کر کے پیپروں سے خانش کرتا ہے دوسرا نسخہ پودینے کا گیس اور بدحضنی کے لئے اس مقصد کے لئے خوش پودینے کے پتے تین گرام سماگ دانہ دس گرام کھانے کا نمک پانچ گرام اور کالی مرچ آٹھ گرام لے لیں ان تمام چیزوں کو آپس میں ملا لیں اور اچھی طرح پیس کر اور چھان کر پاورڈر بنا لیں اس دوائے کو دن میں دو بار کھانے سے تقریبا تھوڑی دیر بعد ہلکے گرم پانی کے ساتھ لینا چاہیے یہ میدے کی کمزوری پیٹ کے درد گیس اور بھوک کی کمی کو دور کرنے کے لئے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ متلی اور زلک الاما یعنی کے آئی بیس کے مرض میں بھی انتہائی مفید ہے پودینے کا نسخہ یا ٹوٹکا بالوں کی حفاظت کے لئے انہیں گرنے سے روکنے کے لئے اور ڈینریف یعنی کے خوشکی کے لئے اس مقصد کے لئے پودینے کے پتوں کا جوس نکال لیں اور اس جوس میں خالص ناریل کا تیل ملا لیں یہاں تک کہ ایک پیسٹ یا پیک بن جائے اب اس پیسٹ یا پیک کو سر کی جلد یعنی سکیلپ پر لگائیں کم از کم پندرہ منٹ سے تیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد ہلکے گرب پانی کے ساتھ دھو لیں اس پیک کو ہفتے میں دو دفعہ لازمی استعمال کریں اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں بال گرنا کم ہو جاتے ہیں اور خوشکی بھی کافی کم ہو جاتی ہیں مو سے بدبو آنے کے لئے پودینے کا ٹوٹکا یا نسخہ اس مقصد کے لئے تازہ پودینے کے پتے لینے اور انہیں اچھی طرح دانتوں سے چبائیں آپ کے مو سے آنے والی بو ختم ہو جائے گی ایک بہترین قدرتی ماؤت فریشنر ہے مو کی بدبو کیلئے انتہائی مفید ہے نہ صرف مو کی بدبو کو ختم کرتا ہے بلکہ مو میں موجود جرسیم کا بھی خاتمہ کرتا ہے پودینے کا نسخہ یا ٹوٹکا کیڑے کے کاٹ لینے کی صورت میں جلنے کی صورت میں یا پھر بلسینی پھنسیوں کے لئے اس مقصد کے لئے تازہ پودینے کے پتے اچھی طرح کرش کر لیں انہیں پیس لیں اور اس میں ارکے گلاب اور تلوں کا تل اس حد تک ملائیں کہ ایک پیس بن جائیں اب اس پیس کو متعصہ حصے پر لگائیں اور کچھ دیر لگا رہنے دیں یہ نسخہ کیڑے جیسے بھیڑ بچو وغیرہ کے کاٹنے کی صورت میں اتہائی مفید ہے یہ زہر کو جزد کرتا ہے اور درد کو آرام دیتا ہے جل کے جلنے کی صورت میں اور زخم لگ جانے کی صورت میں بھی تسکین پہنچانے کے لئے لگایا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دیئے گئے پودینے کے نسخے یا ٹوٹکے آپ کی شفاقہ باعث بنیں گے اس ویڈیو کے علاوہ میں نے پودینے پر ایک اور ویڈیو بھی بنا رکھا ہے جس میں میں نے پودینے سے فوائد اس کے نقصانات اور اس طرح کی دیگر معلومات دی ہے تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیں اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دمائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ